موسیقی نکشنائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ حبراللہ رحمان اس وقت کی سب سے بڑی خبر جو گواہ ساری ہے دراصل جس طریقے سے تمام جو ایک طریقے سنبھاونا جتائی جا رہی تھی کی کانگریس پارٹی میں اب بہت سارے نیتہ جڑت ہوئے نظر آئیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کی تمام جو رنیتی ہے اس کے خلاف لگتار راہل گانڈی نے بھارت جوڑوں یاترہ کی شروعات کی کرل سے لیکن آپ دیکھیں کہ کانگریس پارٹی کے ساتھ بڑا کھیل ہو گیا اس وقت گواہ میں لگتار جس طریقے سے گواہ بھارتی جنتہ پارٹی کے جو ادھیاکش وہاں کے صدارن شیٹ نے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آپ کانگریس کے لگ بھگ آٹھ ویدھائک جو ہے پھر سے ایک بار کانگریس چھوڑ کر کے بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں اس وقت سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ کانگریس چھوڑ کر کے آٹھ ویدھائک جو ہیں لگ بھگ گیارہ ویدھائک اس وقت جو ہے کانگریس کے گواہ میں تھے لیکن ان میں سے آٹھ ویدھائکوں نے بی جے پی کا دامن تھام لیا ہے ایسے میں ان میں پرو مکہ منتری جو کہ کانگریس پارٹی کی طرف سے تھے انہوں نے بھی بھارتی جنگتہ پارٹی میں شامل ہونے کا جو پوری طریقے سے جو خبر ہے وہ آ رہی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ لگتار جس طریقے سے دوہزار انیس میں بھی اسی طریقے کی گھٹنا جو ہے کانگریس پارٹی میں دیکھنے کو ملے تھی اور لگ بھگ دس ویدھائکوں نے بی جے پی میں ایک ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ لیا تھا اور اس وقت پھر سے ایک بار دوہزار بائیس میں آٹھ ویدھائک جو ہیں وہ بی پی میں شامل ہو گئے ایسے میں کانگریس پارٹی کو گوہ میں ایک بڑا جھٹکا لگا اور بی جے پی اپنے ان تمام پریاسوں میں سفل رہی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ راہل گاندی جس طریقے سے پورے حوصلے کے ساتھ بھارت جوڑو یاترہ کی شروعات کی تھی کرل سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کانگریس پارٹی کی جو تمام نیتا ہے وہ بلکل مضبوطی کے ساتھ اسیاترہ کے بعد ان کے اندر جو ایک حوصلہ ہے وہ بڑھیں گا لیکن اچالک سے بی جے پی نے ایک بڑا کھیل کر دیا ہے اور اب ایسے میں لگ رہا ہے کہ کانگریس پارٹی گوہ سے پوری طریقے سے ختم ہوتی نظر آرہی کیونکہ ایک کے بعد ایک لگتار جو ہے کانگریس پارٹی میں بڑی ٹوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ گوہ کانگریس میں آٹھ بڑھائکوں کی بڑی ٹوٹ ہوئی ہے اور اس ٹوٹ میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ بی جے پی عدیقش صداند کا بتایا جا رہا ہے ساتھی جو کانگریس کے پر مکہ منتری تھے کامت انہوں نے بھی بھارتی جنتہ پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیا اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کانگریس پارٹی پوری طریقے سے گوہ میں جو ہے اپنی پارٹی پر نینترم جو ہے وہ کھو چکی اور یہی وجہ ہے کہ دوہزار انیس میں جب دس ویدھائکوں نے ایک ساتھ بی جے پی میں شامل ہونے کا فیصلہ سنایا تھا اس کے باوجود بھی پارٹی کس طریقے کی پکڑ جو ہے وہ اپنے ویدھائکوں پر بنائی ہوئی تھی کہ آج پھر سے ایک بار دوہزار بائیس میں لگ بک آٹھ ویدھائکوں نے کانگریس پارٹی کو علیویدہ کہہ کر کے بی جے پی میں شامل ہونے کا نرنے سنا آ دیا ہے اور کانگریس پارٹی کو اس وقت کا سب سے بڑا جھٹکہ لگتا ہوا نظر آ رہا ہے اس خاص ریپورٹ میں اتنا ہی دیکھتے رہی تازہ ترین خبروں کے لئے نیکشنا نیوز کو دھنیواز